اسلام علیکم student my name is اسامہ گریوال and we are going to start our physics lab with the discussion of graphs students آپ لوگوں نے graph کے بارے میں first year میں بھی lecture لیا ہوا ہے اور ہمارا first year کی اگر ہم یاد کریں تھوڑا سا تو ہمارے first year کے جو practicals تھے اس میں ہمارا پہلا lecture ہی graph کے بارے میں ہوتا تھا جس میں ہم نے natural numbers اور ان کے squares اور natural numbers اور ان کے اسی پرکلز کے graph draw کیے تھے اور desired value بھی find out کیوں ہی ہم آج وہی اپنا graph کا لیکچر دوہرانے جا رہے ہیں دوبارہ سے سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ graph کا لیکچر جو ہے وہ دوبارہ کیوں دوہرانے جا رہے ہیں وہ اس لیے کہ آپ کے جو second year کے practicals ہیں mostly about 90% practicals ایسے ہیں جس میں آپ لوگوں نے graph draw کرنے ہیں اور mostly students second year کے start ہونے تک first year کے تمام practicals بھی بھول چکے ہوتے ہیں even یہ بھی بھول چکے ہوتے ہیں sometimes کہ graph کیسے upload کرنا تھا ان میں ہم نے scaling کیسے کرنی تھی ہم نے variables کیسے design کرنے تھے x-axis پہ یا y-axis پہ تو اس لیے یہاں پہ ضرورت یہ پیش آئی ہے ہمیں کہ ہمیں اپنی second year کے practicals start کرنے سے پہلے یہاں پہ یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم second year میں جو graph plot کرنے جا رہے ہیں practicals کے اس کو کیسے plot کرنا ہے تو آج ہم پھر دوبارہ سے وہی national numbers ان کے reciprocals اور national numbers ان کے scale graph بنانے جا رہے ہیں اور دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم ان کو کیسے plot کر سکتے ہیں students کسی بھی graph کو plot کرنے کے لئے ہمیں سب سے پہلے جو جاننا ہے وہ یہ جاننا ہے کہ what is the difference between the variables اور variables ہمارے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں ایک variable ہمارے پاس independent ہوتا ہے دوسرا variable dependent ہوتا ہے جیسا کہ آپ board پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ x-axis اور y-axis show کیا گیا ہے آپ کے graph paper کے اوپر x-axis ہمارا independent x-axis ہوتا ہے اور ہم اپنے x-axis پہ independent variable کو رکھتے ہیں جبکہ y-axis ہمارا dependent x-axis ہوتا ہے اور y-axis پہ ہم dependent variable کو رکھتے ہیں اب question یہ ہوتا ہے کہ what is the difference between independent variable اور dependent variable اگر میں یہ کہوں کہ جیسا کہ آپ students آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کے parents آپ کی فیسٹس پہ کریں پڑھا رہے ہیں in short آپ اپنے parents کے اوپر depend کر رہے ہیں اگر آپ کے parents آپ کی فیسٹس سے نابند کر دیں گے اس کا مطلب ہے آپ کی پڑھائی بھی رکھ جائے گی اس کا مطلب ہے آپ depend کر رہے ہیں totally اپنے parents کے اوپر تو اگر آپ کا اور آپ کے parents کے درمیان میں مجھے graph بنانا پڑے تو میں آپ میں اسے کس کو x-axis پہ رکھوں گا obviously اگر میں دیکھوں گا کہ مجھے x-axis پہ آپ کے parents کو رکھنا ہے کہ وہ independent variable کو consider کیے جائیں گے اور y-axis میں میں آپ کو رکھوں گا کیونکہ آپ اپنے parents کے اوپر depend کر رہے ہیں سوال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تک تو بات ہو گئی ہمارے independent variable اور dependent variable کی اب independent variable ہوتا کیا ہے کونسا ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی بھی equation ہم دیکھ لیں mathematically یا بھی کوئی بھی ہم physical relation دیکھ لیں physical equation دیکھ لیں ہمارے پاس اگر احمزلا کی بات کرتے ہیں we is equal to ir ہم دیکھتے ہیں کہ voltage یا potential difference is directly proportional to the current تو ہم voltage اور current کے relation کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر voltage increase ہو رہے ہیں تو current بھی increase ہو رہا ہے اگر voltage decrease ہو رہے ہیں تو current بھی decrease ہو رہا ہے تو ہم جب بھی کسی دو variable کے درمیان میں graph plot کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم نے ان کے relation کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ whether they are directory proportional اور they are inversory proportional to each other ہم بات کرتے ہیں اپنی natural numbers کی جیسا کہ آپ یہاں پہ board پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو 10 natural numbers show کیا گئے ہیں اور in case squares بھی show کیا گئے ہیں اب سب سے پہلے ہم نے یہ decide کرنا ہے کہ ہم نے x-axis پہ کس کو رکھنا ہے obviously ہم x-axis پہ natural numbers کو رکھیں گے اور y-axis پہ natural numbers square کو رکھیں گے سوال پہلا ہوتا ہے کہ decide کرنے کے بعد یہ decide کرنے کے بعد کہ آپ نے x-axis پہ natural numbers کو اور y-axis پہ ان کے scales کو رکھنا ہے اب پہلا step آپ کا یہ ہے کہ آپ نے scale draw کرنا ہے we have to plot a suitable scale اور یہ بیٹا یاد رکھنے بعد آپ ذہن نشین کر لیں کہ without scale no marking board point of view سے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے graph بلکل بہترین بنایا ہے ہر چیز پوری ہے لیکن آپ نے graph کے اندر scaling کی ہوئی جو کہ ہم right top most corner پہ کرتے ہیں جیسا کہ آپ اس graph paper پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو show کیا کہ right top most corner پہ آپ نے scale plot کرنا ہے scale کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ scale آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے x-axis پہ one big box کی کیا value رکھی ہے اور y-axis پہ one big box کی کیا value رکھی ہے similarly we have to find out کہ ہم نے x-axis پہ ایک small variable small box کی کیا value رکھنی ہے اور ایک small box کی y-axis پہ ہم نے کیا value رکھنی ہے وہ value ہمیں بتاتی ہے کہ ایک small box کس چیز کو کس measurement کو show کرتا ہے یہ لازم نہیں ہے کہ ہم جتنے big boxes x-axis پہ engage کر رہے ہیں اپنی تمام کی تمام values کے لئے اتنے ہی ہم y-axis پہ بھی engage کر رہے ہیں لیکن اگر ایسا ہو تو یہ زیادہ better ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں graph کے اوپر میرے پاس یہاں پہ national numbers 1 سے 10 تک ہیں جن کو میں نے اس graph paper کے اوپر plot کرنا ہے اب میرے پاس دو راستے ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں one big box کی value x-axis پہ one رکھتا ہوں اس صورت میں مجھے scaling plot کرنے کے لئے scaling بنانے کے لئے x-axis پہ 10 big boxes چاہیئے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہیں اسی طرح اگر میں y-axis کی بات کرتا ہوں اور y-axis میں میں کسی ایک big box کی value کوئی fix کر دیتا ہوں 10, 5, 10, 20 whatever اس کے مطابق مجھے اس کے وہاں پہ big boxes چاہیئے ہیں تو میں اپنی میرے سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ کرنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ 5 big boxes میں میری تمام کی تمام values x-axis کی plot ہو جائیں تو اس کے لئے میں کیا کروں گا اس کے لئے میں یہ کروں گا کہ جو میری سب سے largest value ہے x-axis کی وہ کیا ہے وہ 10 ہے 10 کو ہم divide کریں گے 5 سے which is the number of boxes میرے پاس جو answer آئے گا وہ 2 ہوگا 2 کیا ہے 2 ہے ہمارے پاس x-axis پہ ایک big box کی value اگر ایک big box کی value 2 ہے تو how we can find out the value of a small box along x-axis ذرا count کیجئے اور غور کیجئے کہ ہمارے پاس x-axis پہ جہاں پہ ایک big box 2 کو show کر رہا ہے وہاں پہ ہمارے پاس ایک big box میں small 10 number of boxes ہیں اگر ایک big box کی value 2 ہوگی تو ایک small box کی value کیا ہوگی obviously اگر ایک big box 2 کو show کر رہا ہے تو ہم اس کو 10 سے divide کر دیں گے اور ہمارے پاس ایک small box کی value point 2 آ جائے گی اب اگر اگر ایک big box 2 ہے تو ہم scaling کر سکتے ہیں along x-axis 2 4 6 8 10 ہم یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ x-axis پہ ایک big box کی value کیا ہے اور ایک small box کی value کیا ہے similarly we are going to find out the value of one big box along y-axis اب یہ دیکھئے زرہ table کے اندر کے ہمارے پاس y-axis کی سب سے بڑی value کیا ہے it is 100 اور ہمیں ان تمام کی تمام values کو 1 سے لے کے 100 تک کتنے big boxes میں engage کرنا ہے let's say I am going to engage all the values in 5 big boxes تو میں 100 کو divide کروں گا 5 سے جو answer آئے گا it is 20 اور 20 کیا ہے میرے پاس ایک big box کی value ہے y-axis پہ جیسے ہم نے x-axis پہ find out کیا ایک small box کی value کو بلکل اسی step میں اسی پہرائے میں ہم find out کرنے جا رہے ہیں اپنی ایک big box کی value کو ایک small box کی value کو y-axis پہ تو ہم کیا کریں گے اگر ایک big box کی value 20 ہے 20, 40, 60, 80, 100 5 big boxes میں ہمارے پاس سارے کی سارے values آ جائیں گی y-axis پہ اور ہم 20 کو divide کریں گے 10 سے کیونکہ y-axis کے along vertically بھی اگر آپ count کریں تو ہمارے پاس ایک big box میں number of small boxes 10 ہوتے ہیں تو ہم 20 کو divide کریں گے 10 سے تو ہمارے پاس ایک small box کی value آ جائے گی جو کہ 2 ہوگی now students ہم نے scaling بھی کر لی ہم نے suitable scale بھی plot کر لیا along x-axis along y-axis now we are ready to plot our points table ہمارے پاس available ہے x-axis or y-axis we have scaling کر چکے ہیں اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم natural numbers اور squares کے graph کو کیسے plot کر سکتے ہیں students we are ready to plot our graph between natural numbers and their squares جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میرے پاس یہاں پہ جو paper available ہے graph paper وہ میرے پاس ان چیز والا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک centimeter graph paper اسی طرح کے دو graph paper میں نے آپ کو board پہ دکھائیں دونوں graph papers میں کوئی خاص difference نہیں ہے difference یہ ہے کہ جو centimeter والا graph paper آپ کا ہوتا ہے اس میں big boxes کا size چھوٹا ہوتا ہے اور اس میں number of small boxes بھی اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے آپ کے inches والے graph paper میں ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو centimeter والا graph paper ہے چھوٹے boxes اس لئے اس لئے آپ کو count کرنے میں دکھت پیش آتی تو یہ آپ کے برزی ہے کہ آپ inches والا graph paper use کرنا چاہتے ہیں یا centimeters والا i am going to use that graph paper جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں inches والا ہے اور اس میں ہم نے سب سے پہلے یہ design کرنا ہے کہ ہمارا x-axis اور y-axis پہ scaling کیسے ہوگی یہ ہمارا origin ہے اسے میں zero consider کروں گا یہ ہمارا x-axis ہے اور x-axis میں نیچرل نمبر کو رکھ رہا ہوں اس لئے میں یہاں پہ n لکھتی ہے جبکہ یہاں پہ میں n-square لکھنے جا رہا ہوں کیونکہ y-axis پہ میں n-square کو رکھ رہا ہوں axis پلوٹ کرنے کے بعد ہمارا اگلا سب سے بہتر کام یہ ہے کہ ہم نے scale پلوٹ کرنا ہے اور scale جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے scale پلوٹ کرنا ہے right top most corner اور وہ کیسے کریں گے along x-axis one big box is equal to one small box is equal to one small box one small box ہم یہ already decide کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس natural numbers اور ان کے square سے graph میں جو one big box کی value ہے along x-axis وہ two ہے اس لئے میں یہاں پہ two لکھ رہا ہوں اور small box کی value بھی ہمیں نکالی تھی اس two کو 10 پہ divide کر کے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک big box میں اگر یہاں سے یہاں تک value two ہے تو اس میں one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten small boxes ہیں تو اگر یہاں سے یہاں تک value two ہے ایک big box کی تو یہاں سے یہاں تک ایک small box کی value کیا ہوگی ہم اس two کو 10 پہ divide کر دیں گے تو ایک small box کی value میرے پاس آ جائے گی جو کہ ہم نے نکالی تھی 0.2 now what about the y-axis one big box is equal to and one small box is equal to اس کے لئے بھی ہم نے already decide کیا تھا اس میں بھی ہم نے y-axis پہ number of big boxes five engage کیے تھے اپنی y-axis کی تمام values کو plot کرنے کے لئے اور ہم نے یہ نکالا تھا کہ ہمارے پاس one big box کی جو value ہے وہ ہے 20 اور اسی طرح سے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ y-axis پہ بھی ہمارے پاس ایک big box میں small box value 10 ہوتی ہے one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten تو ہم 20 کو 10 سی divide کریں گے تو جو answer ہمارے پاس آئے گا وہ 2 ہے تو ایک small box کی value along y-axis 2 آگئے ہمارے پاس ہم scale بھی plot کر چکے ہیں axis بھی draw کر چکے ہیں نا وہ یا ready to plot our points students points کو plot کرنے کے لئے آپ نے ایک simple rule کو follow کرنا ہے جو ہے run and rise ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارے پاس table کے مطابق پہلا point جو بنتا ہے one and one بنتا ہے تو ہمیں اس کے مطابق پہلے scale کے مطابق plot کر لینا چاہیے یہ 2 ہے یہ 4 ہے 6 ہے 8 ہے اور 10 ہے Just count the number of boxes 1, 2, 3, 4, 5 جیسا کہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم 5 big boxes میں اپنی تمام کی تمام x-axis کی value اس کو engage کر لیں گے وہ ہم نے کر لیا اسی طرح اگر ہم y-axis کی بات کرتے ہیں تو y-axis میں میرے پاس ایک big box کی value 20 ہے تو اس کے بعد 40 ہوگی 60 ہوگی 80 ہوگی اور 100 یاد رکھیں کہ small boxes اور big boxes کی value نکالنے کا ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک big box میں difference سیم رہنا چاہیے کسی بھی consecutive 2 big boxes کو آپس میں subtract کر کے دیکھنے آپ کا answer 2 ہی ہوگا along x-axis 10-8 8-6 6-4 4-2 2-0 تمام میں آپ کا answer 2 آئے گا کیونکہ ہمارے پاس ایک big box کی value available یہی pattern آپ y-axis میں بھی دوھرا سکتے ہیں کسی بھی consecutive 2 big boxes کو subtract کر دیکھ لیں آپ کا answer 20 آنا چاہیے کیونکہ ایک big box کی value یہاں پر آپ نے 20 لی ہوئی ہے 100-80 20 80-60 60-40 40-20 20-0 ہر case میں آپ کے پاس 20 ہی آ رہے ہیں table میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس table میں پہلا جو point ہم نے plot کرنا ہے وہ ہے 1 & 1 اور 1 & 1 کو plot کرنے کے لیے you have to follow a simple rule which is called as run & rise اور run & rise کیا ہے کہ آپ کا جو ایک x-coordinate ہے ہمیں یہ students پتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی point ہو graph paper کے اوپر اس کے دو coordinates ہوتے ہیں ایک x-coordinate یعنی x-part ایک y-coordinate یعنی x-coordinate یعنی x-coordinate کو میں یہاں پہ call کروں گا run کے طور پہ اور y-axis کے coordinate کو میں call کروں گا rise کے طور پہ کہ جتنا بھی آپ نے run کرنا ہے x-axis پہ origin سے وہ آپ run کریں گے وہاں تک مہنشنے کے بعد آپ باقی جو آپ کا y-axis پہ آپ نے plot کرنا ہے اتنا آپ rise کر جائیں گے jump کر جائیں گے vertically تو ہمارا پہلا point ہے 1 & 1 تو 1 کہاں پہ ہے میرے پاس میں نے 1 تک run کرنا ہے x-axis پہ obviously یہ میرا 1 big box ہے اس میں میرے پاس ایک big box کی value 2 ہے تو half کی کیا ہوگی یا half midway میں میں آ جاؤں گا تو میرے پاس 1 آ جائے گا 1 2 3 4 5 اس کا مطلب ہے یہاں پہ میرے پاس 5 small boxes پورے ہو رہے ہیں اور یہ میری value 1 ہے اب مجھے y-axis میں بھی 1 plot کرنا ہے جبکہ مجھے یہ پتہ ہے میرے پاس y-axis پہ ایک big box کی value 20 ہے اور ایک small box کی value میرے پاس 2 ہے تو میں 1 کیسے اپلوٹ کر سکتا ہوں 1 obviously پہلے ہی small box کا half ہو جائے گا تو یہ میرے پاس 1 آ جائے گا اس کا مطلب ہے یہ میرا first point اسی طرح اگر ہم اپنے second point کی بات کرتے ہیں تو second point میں میرے پاس 2 اور 4 ہے means x-axis میں میں 2 step تک رن کروں گا اور 4 step تک میں y-axis پہ rise کر جاؤں گا اب میں 2 تک رن کرنا ہے origin سے یہ میں 2 پہ آ گیا اور مجھے 4 تک rise کرنا ہے تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ ایک small box کی value y-axis پہ کیا ہے جو میرے پاس مجھے معلوم ہے وہ 2 ہے اور میں 4 تک جمپ کرنا ہے تو میں کتنے small boxes jump کروں گا یا rise کروں گا obviously 2 small boxes 1 & 2 2 یہ میرا second point plot ہو گیا third point میرے پاس ہے 3 & 9 تو ہم 3 تک رن کریں گے 2 تو obviously available ہے تو 3 ہمارا 2 اور 4 کا mid ہوگا یعنی کہ 5 small boxes 1,2,3,4,5 یہ ہمارا 3 آ گیا اور میں 9 تک rise کرنا ہے 2,4,6,8 اور 9 جو ہے وہ next small box کا half ہو جائے گا یہ میرے پاس 9 plot ہو گیا next point ہمارے پاس ہے 4 & 16 تو میں run کروں گا origin سے 4 تک اور rise کروں گا 16 تک تو 16 میرے پاس کیا ہے جی ایک small box کی value 2 ہے 4,6,8,10,12,14 اور یہ 16 ہمارے پاس 4th point بھی plot ہو گیا ہے 5 plot کرنا ہے ہم نے جو کہ ہمارا 4 اور 6 کا mid ہوگا 1,2,3,4,5 یہ ہم 5 پہ آ گئے اس کا square 25 ہوتا ہے تو 25 plot کرنے کے لئے میں small boxes کو count نہیں کروں گا میں direct jump کروں گا 20 تک جاؤں گا اور مجھے 20 سے آگیا اب کتنا جانا ہے 25 پہ جانا ہے تو ایک small box کو add کروں گا 22 ہو جائے گا ایک اور small box کو add کروں گا 24 ہو جائے گا اور next small box کی میں half value کو add کروں گا تو میں 25 پہ آکے کھڑا ہو جائیں گا اسی طرح اگر ہم نے 6 کو اور اس کے square کو plot کرنا ہے تو origin سے میں run کروں گا 6 تک rise کروں گا 36 تک کہ میں 20 پہ آگیا 22 24 26 28 30 32 34 36 similarly we can plot our point 7 جو کہ آپ کا 6 اور 8 کا mid ہوگا 1 2 3 4 5 اور 7 کا جو square ہوتا ہے وہ آپ کے پاس 49 ہوتا ہے یہ ہمارے پاس 20 آگیا یہ jump کریں گے ہم 40 پہ آ جائیں گے 42 44 46 48 اور یہ آپ کا 49 8 کو ہم نے plot کرنا ہے 8 کا ہمارے پاس square 64 ہوتا ہے ہم run کریں گے origin سے 8 تک rise کریں گے 64 تک 20 40 60 62 & 64 64 یہ ہم 64 کے آگے now what about the 9 9 کا square 81 ہوتا ہے تو 9 ہمارا 8 اور 10 کا mid ہوگا 1 2 3 4 5 اور یہاں سے ہم jump کریں گے 20 40 60 80 80 اور یہ آپ کا next small box کا half 81 last point ہم نے plot کرنا ہے جو کہ ہمارا 10 ہے تو ہم run کریں گے 0 سے لے کے 10 تک اور یہاں سے ہم rise کریں گے straight forward 100 تک جو کہ ہمارا یہ point بنتا ہے تو students ہم نے اپنے سارے کے سارے points plot کر لی ہیں جو کہ آپ کو شوق ہو رہے ہیں dotted line میں تو ایک curve ہے آپ نے ان dotted line کو scale سے plot نہیں کرنا سے ملانا نہیں ہے بلکہ ان کو free hand آپ نے ملانا ہے free hand کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے ان کو you free hand without scale ملانا ہے یہ ہمارا graph بن چکا ہے اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کیسے پتہ سہلے گا کہ یہ graph ہمیں ٹھیک بنایا ہے یا غلط بنایا ہے اس کے لئے ہم یہ کریں گے کہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی value جو ہم خود سے بھی معیر کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں یا ہمیں examiner دے سکتا ہے جیسا کہ ہمارے پاس practical میں میں نے آپ کو start پر کہایا کہ find out the value of 5.5 from the graph اب ایک آپ کی value calculator سے آتی ہے آپ calculator use کرتے ہیں اور نکالتے ہیں 5.5 کا square کیا ہوتا ہے اور ایک value آپ نے یہاں سے graph سے نکال لی ہے کہ یہاں پہ آپ کا 5.5 کا جو square ہے وہ کتنا ہے کیا وہ اتنا ہی آتا ہے جو آپ کا calculator سے آتا ہے اگر تو value اتنی ہے then آپ کا graph بلکل ٹھیک ہے اگر value میں کوئی variation آ رہی ہے کوئی changes آ رہی ہے اور کوئی بڑی changes آ رہی ہے تو آپ کا graph غلط ہے تو ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے 5.5 اور اس کا square کو ہم نے find out کیسے کرنا ہے اس کے لئے بھی آپ نے simple وہی کام کرنا ہے run and runes کا rule اپنے follow کرنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا 5.5 یہاں پہ کہاں پہ ہے تو اب run کرتے ہیں 5 تک 2 ہے 4 ہے اور 5 اس کا mid ہوگا 1 2 3 4 5 یہ 5 آ گیا جی 5.5 کیا ہوگا اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ 1 small box کی value x-axis پہ 0.2 ہے تو میں 5 پہ کھڑا ہوں 1 2 3 4 5 یہ میں 5 پہ کھڑا ہوں ایک small box add کروں گا تو 5.2 پہ آ جاؤں گا ایک اور small box add کروں گا 5.4 پہ اور next small box کا half میں add کروں گا تو میں یہاں پہ آ جاؤں گا 5.5 پہ یہ point میرا 5.5 ہے اب 5.5 پہ میں نے چیک کرنا ہے کہ 5.5 کو square میرے graph کے مطابق کیا آیا ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا کہ ہم نے scale سے line plot کرنی ہے 5.5 پہ اور اس line کو وہاں تک plot کرنا ہے جہاں تک یہ line اس graph کو cut نہ کریں جو اس line سے ہمارا cross گزر رہا ہے اس curve سے اس کے بعد جہاں پہ یہ curve کو cut کرتی ہے وہاں سے آپ نے vertically ایک line ملا دینی ہے that should be perpendicular to the y axis تو ہم دیکھیں گے کہ یہ y axis پہ کس point پہ cut کریں اب جس point پہ اس نے y axis پہ cut کیا ہے وہ basically 5.5 کا square ہے کیونکہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ x axis پہ جو numbers ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں ان تمام numbers کا square ہمارے پاس y axis پہ موجود ہیں تو 5.5 بھی آپ کا انھی values میں موجود ہے کہیں پہ تو اگر 5.5 کی value ہم نے نکال نہیں ہے square کی تو ہم نے وہ ویسے نکال نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ 5.5 کو square کی ہماری graphical value کیا آئی ہے 20 22 24 26 28 and 30 we can say but less than 30 we can say as well ہم 30 لے دیتے ہیں اگر ہم دیکھیں 5.5 کی square سے value کیا آتے ہمارے پاس calculator سے تو ہمیں ملے گا کہ approximately same answer ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہمارا یہ جو graph ہے بالکل ٹھیک ہے student جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے graph plot کیا ہے natural numbers اور scales کا آئی اب ہم چلتے ہیں دوسرے graph کی طرف جو کہ ہم نے بنانا ہے natural numbers اور ان کے reciprocal کا جیسا کہ آپ board پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس table کے اندر یہاں پہ وہی 10 number of values ہیں جو کہ ہمارے first 10 natural numbers کیلئے موجود تھی جیسا کہ ہمارے first graph میں natural numbers given تھے ان کے reciprocal بھی ہمارے پاس given ہے اب یہ بالکل obvious ہے کہ ہمارے پاس ہم دوبارہ سے جو graph plot کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم x-axis پہ natural numbers کو ہی رکھیں گے اور y-axis پہ ہم ان کے reciprocals کو رکھیں گے reciprocals کو رکھنے کے لیے ہمارے پاس اور natural numbers کو رکھنے کے لیے x-axis پہ ہمیں دوبارہ سے suitable scale plot کرنا پڑے گا جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے پاس x-axis پہ وہی 10 numbers ہیں variables ہیں وہی ہمارے پاس values ہیں natural numbers کی تو اس کے لیے میں دوبارہ سے scaling نہیں کرنے والا جیسا کہ ہم نے first graph میں دیکھا تھا کہ ہم نے scale کیسے plot کیا تھا تھوڑا یاد کریں ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے discuss کر کے آئے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ x-axis پہ table کے اندر میرے پاس biggest value کیا ہے وہ ہے میرے پاس 10 تو 10 کو میں نے کسی ایسے number سے divide کیا جتنے number of boxes پہ مجھے x-axis کی تمام کی تمام values engage چاہیے for example یہ میری مرضی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ 10 تک جتنے number ہیں x-axis پہ natural numbers ہیں جو 5 big boxes میں engage ہو جائیں 6 میں values آجائیں 7 یا 8 میں آجائیں according to my graph paper جو میرے پاس is dimensions and graph paper کے اس کے مطابق میں نے خود سے decide کیا کہ میری مرضی میں نے چاہا کہ 5 big boxes میں میری ساری x-axis کی value plot ہو جائیں تو میں نے biggest value of x-axis جو کہ 10 تھی اس کو میں نے divide کر دیا 5 سے تو جو answer میرے پاس آیا ہم نے وہ دیکھا تھا کہ ہمارے پاس وہ ایک big box کی value تھی x-axis پہ اور اسی طرح سے ہم نے x-axis پہ small box کی value کیسے نکال دی تھی کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر ایک big box میں 10 small boxes ہوتے ہیں تو ہم نے ایک big box کی value کو 10 سے divide کیا اور ہمارے پاس small box کی value آگئی تھی اب یہاں پہ ہمارے پاس y-axis پہ square نہیں ہیں y-axis پہ ہمارے پاس reciprocal ہے یہاں پہ بھی ہم وہی کام کریں گے ذرا دیکھئے table کی اندر ہمارے پاس y-axis میں largest value کیا ہے yes it is 1 اب 1 کو ہم کس number سے divide کریں گے ہم 1 کو 5 سے divide کریں گے 5 کیا ہے 5 ہمارے پاس big boxes along y-axis جو ہم نے لینے ہیں جن میں ہم نے اپنی y-axis کی ساری کی ساری values کو plot کرنا ہے یا engage کرنا ہے تو ہم 1 کو 5 سے divide کریں گے تو ہمارے پاس جو answer آئے گا وہ آئے گا point 2 جو کہ ہمارے پاس big box کی value ہوگی y-axis پہ اب اگر ایک big box کی value point 2 ہے y-axis پہ تو ایک small box کی value کیا ہوگی بالکل y-axis پہ بھی ہمارے پاس 10 number of small boxes ہی ہوتے ہیں تو اس لئے جو ہمارے پاس ایک big box کی value ہے اس کو ہم 10 سے divide کریں گے اور ہمارے پاس ایک small box کی value آجاگی 0.02 now 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 students جیسا کہ ہم scale plot کر چکے ہیں اپنے second graph کے لئے variables design کر چکے ہیں کہ ہم نے x-axis پہ natural number کو لینا ہے اور y-axis پہ ہم نے ان کے reciprocal کو لینا ہے scale plot کرنے کے بعد now second step is to plot a graph آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہم natural numbers اور ان کے reciprocal کا graph کیسے plot کر سکتے ہیں تو صورترز جیسے ہم نے ایک graph plot کیا ہے natural numbers کا اور ان کے scales کا اب ہم graph plot کرنے جا رہے ہیں natural numbers کا اور ان کے reciprocal کا وہی patterns وہی steps ہم نے follow کرنے ہیں سب سے پہلے ہم axis plot کریں گے اپنے x-axis اور y-axis یہ ہمارا origin ہے zero یہ ہمارا x-axis ہے x-axis پہ میں وہی natural numbers لے رہا ہوں اس لئے میں یہاں پہ n کو رکھوں گا اور y-axis پہ ہم reciprocal کو لیں گے one over n کو ہمارا next step ہے کہ ہم نے suitable scale plot کرنا ہے جیسا کہ ہم نے اپنے پہلے graph میں plot کیا تھا how to x-axis پہ ہمارا پہ ون big box کی جو value ہے وہ وہی لیں گے جو ہم نے اپنے پچھلے graph میں لی تھی جو کہ 2 ہے اور one small box کی کی value ہوگی ہم 2 کو 10 پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے اور 0.2 ہمارے پاس small box کی value ہوگی along x-axis y-axis کی بات کریں اگر تو ہمارے پاس one big box کی جو value ہے وہ کیا ہوگی کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ reciprocal کا graph ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ y-axis کے along ہمارے پاس largest value table میں کیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس one ہے تو one کو ہم کس سے divide کریں گے ہم 5 سے کیوں divide کرنا ہے یہاں پہ کیونکہ ہم نے اپنی تمام values کو 5 big boxes میں engage کرنا ہے جیسا کہ ہم نے x-axis پہ کیا ہوا ہے تو 5 سے divide کرنے کے بعد میرے پاس جو answer آتا ہے وہ point 2 ہے اس کا مطلب ہے کہ point 2 میرے پاس y-axis پہ ایک big box کی value ہوگی تو small کی کیا ہوگی ہم اسی big box کی value کو 10 پہ divide کریں گے اور میرے پاس answer آئے گا 0.02 now ہم یہاں پہ scaling بھی کر لیتے ہیں x-axis پہ 2, 4, 6, 8, 10 similarly we can manage our points on y-axis that is point 2, point 4, point 6, point 8 and 1 یہاں پہ بھی ہمارے پاس 5 number of big boxes ہیں جن میں تمام کی تمام values x-axis کی engage ہو چکی ہیں اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جہاں پر بھی 5 big boxes ہیں جہاں پہ ہمارے پاس 0 سے لے کے 1 تک تمام y-axis کی values plot ہو چکی ہیں now we did plot our scale اور ہم نے sketch design کر لیا اپنے x-axis of x-axis کے variables کا now we are ready to plot our points ہمارا پہلا point table کے مطابق کیا ہے وہی one and one تو کس طرح plot کریں گے اس کو ہم follow a simple rule which is called as run and rise تو ہم run کریں گے کہاں تک one تک یہ میرے پاس ایک big box کی value 2 ہے تو one obviously اس کا mid ہوگا یعنی پانچ small boxes one two three four five یہ میں one پہ آگیا ہوں اور مجھے one تک جانا ہے تو one ہمارے پاس y-axis پہ کہاں پہ ہے one ہمارے پاس یہاں پہ ہے یہ میرا پہلا point ہمارا second point کیا ہے two and point five تو میں two تک run کروں گا اور point five تک rise کروں گا تو ہم two تک آئے یہ ہم two پہ run کر گئے ہیں point five یہ point four point five obviously point four اور point six کا mid ہوگا اور ہم five small boxes تک count کریں گے one two three four five یہ ہمارے پاس second point float ہوگیا third point ہمارے پاس کیا ہے third point ہمارے پاس ہے point three 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 اور point three three ہمیں three تک run کرنا ہے اور point three three تک rise کرنا ہے three ہمارا کیا ہوگا two اور four کا mid ہوگا یعنی کہ one two three four five small boxes کو ہم add کریں گے یہاں تک ہم three پہ آگئے اور ہم نے point three three پہ جانا ہے یہ point two اور point three ہمارا point four کا mid ہوگا one two three four five یہ ہم point three پہ آگئے ہیں ذرا یہاں پہ ایک منٹ پہ رکھئے اکارڈنگ ٹو ڈا ٹیبل مجھے یہاں پہ y-axis کی value point three three چاہیے جبکہ میں یہاں point three تک آ چکا ہوں اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم point three سے کتنا آگے move کریں گے کہ ہمارے پاس value point three three آ جائے گی یہاں پہ ہمارے لئے جاننا ضروری ہوگا کہ y-axis کے along ایک small box کی value کیا تھی جو کہ ہم نے starting پہ نکالی ہے point zero two سٹورنٹس جب بھی آپ کوئی بھی point y-axis پہ prod کرنے جا رہے ہوتے ہیں یا آپ rise کر رہے ہوتے ہیں اس کو یوں سمجھئے کہ آپ stairs چڑ رہے ہیں سیڑیاں چڑ رہے ہیں اسے ہم گھر میں اپنے سیڑیاں چڑ رہے ہوتے ہیں اور ہر step ہمارا same length کا ہوتا ہے same size کا ہوتا ہے اس لئے ہمارے پاس y-axis پہ ہر ایک سیڑی کا جو design ہوگا جو length ہوگی وہ point zero two ہوگی اب میں جس سیڑی پہ کھڑا ہوں وہ point three ہے میں ایک step اوپر move کروں گا تو point three two پہ آ جاؤں گا کیونکہ میں نے point three میں اتنی value کو add کرنا ہے تو میں point three two پہ چلا جاؤں گا اب مجھے point three three پہ جانا تھا تو next جو step ہے اس کا میں half کروں گا تو میں basically point three three پہ آ جاؤں گا next point ہے ہمارا four and point two five تو four تک ہم run کریں گے یہاں تک اور point two five یہ point two آیا ایک step میں rise کروں گا اور point two two point two four اور یہ ہمارا point two five آ جائے گا similarly ہمارا next point ہے five and point two five ہمارا four اور six کا mid ہوگا one two three four five یہ ہم five تک آئے اور یہ ہمارا simply point two آ گیا next ہمارا point ہے six and point one six تو یہ six پہ ہم آئے point one six ہم نے جانا ہے rise کرنا ہے y axis پہ تو ہم small boxes کی values کو count کر کے چلے جاتے ہیں point zero two point zero four point zero six point zero eight point one point one two point one four point one six یہ ہمارا point one six seven پہ جو کہ ہمارا six اور eight کا mid ہوگا one two three four five ہمیں rise کرنا ہے point one four تک تو point zero two point zero four point zero six point zero eight point one point one two یہ ہمارا seven کا point plot ہو گیا eight پہ ہمارے پاس value ہے point one two تو یہ ہم eight پہ run کر کے آئے ہیں point zero two zero four zero six zero eight point one point one two یہ ہمارا eight کا point بھی plot ہو چکا ہے nine کے لیے ہمارے پاس y axis پہ point one one ہے اور nine یہاں پہ ہمارے پاس obviously eight اور ten کا mid ہوگا one two three four five یہ nine آگے ہم one two three four five یہ ہمارا point one ہے اور یہ آپ کا next small box کا half point one one ہوگا last point ہے آپ کا ten and point one تو یہ ten پہ آپ run کر کے آئے ہو اور point one تک جانا ہے آپ نے one two three four five boxes تک move کریں گے تو آپ کا point one بنے گا جو کہ basically point two کا half ہوتا ہے تو یہ ہم نے سارے کے سارے points اپنے plot کر لئے ہیں now we are ready to sketch it اور جس طرح سے ہم نے natural numbers اور with the squares کے graph کو بھی ہم نے free hands سے ملایا تھا تمام points کو یہاں پہ بھی ہم نے free hands سے ملانا ہے اور یہاں پہ ان points کو آپ نے scale سے نہیں ملانا free hands سے ملانا یہ ہمیں free hands سے ملا دیا اب جس طرح سے ہم نے اپنے پہلے graph میں دیکھا تھا کہ ہمارا graph accurate بنا ہے یا نہیں اسی طرح سے ہم یہاں پہ بھی چیک کرتے ہیں معیر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا graph ٹھیک ہے یا نہیں اور ہم یہاں پہ اپنی مجھ سے کوئی value بھی لے سکتے ہیں otherwise examiner ہمیں خود سے بھی دے سکتا ہے جیسے کہ last graph میں میں نے آپ لوگوں کو خود سے value دی تھی 5.5 اور اس کا square آپ نے find out کرنا تھا یہاں پہ ہم find out کرنے جا رہے ہیں 3.8 اور اس کا reciprocal تو وہ کیسے کریں گے وہ بالکل ویسے ہی کریں گے جیسے ہم نے اپنے first graph میں find out کیا تھا سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس x-axis پہ 3.8 کہاں پہ locate ہو رہا ہے تو 3.8 تک run کریں گے یہ 2 ہے 1 2 3 4 5 یہ 3 ہے یہ 3.2 ہے 3.4 ہے 3.6 ہے یہ 3.8 ہے اب یہاں پہ ہم 3.8 پہ کھڑے ہیں اور 3.8 سے ہم line draw کریں گے تب تک جب تک وہ graph کو touch نہیں کرتی جہاں پہ وہ graph کو touch کرے گی وہاں پہ آپ نے line draw کرنی ہے جو کہ perpendicular ہوگی آپ کے y-axis کے یہ point آپ کا 3.8 ہے اور یہ آپ کا reciprocal آیا ہے جیسا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس graph میں ہمارے پاس وہ تمام کی تمام points جو x-axis پہ موجود ہیں ان تمام کا reciprocal ہمارے پاس y-axis پہ موجود ہیں تو ہم نے 3.8 کا reciprocal دیکھنا ہے جو کہ ہمارے پاس graphical value آئی ہے وہ کیا ہے وہ point 2, point 22, point 24, point 26 approximately point 26 اور point 26 سے تھوڑا سے زیادہ اور ہم چیک کریں گے اس کو اپنے calculator سے کہ 1.1 over 3.8 کی value کیا آتی ہے means 3.8 کا reciprocal ہمیں calculator سے کیا ملتا ہے اگر تو دونوں values آپ کی بالکل سیم ہیں یا 19-20 کا فرق بھی آپ کو ملے اگر تو آپ کا graph بالکل ٹھیک ہے otherwise یہ graph بان لکھیں تو شروعنٹس آج اس کے lecture میں ہم نے اپنے first year کے اسی graph والے lecture کو revive کیا ہے اور دیکھا ہے کہ natural numbers اور ریلیسی فروکلز کا اور natural numbers اور square کا graph ہم کیسے بنا سکتے ہیں انشاءاللہ اگلے lecture میں دوبارہ ملیں گے تب تک کی اجازت اللہ حافظ